اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں کھلنے جا رہے ہیں پروڈیکٹ آئی جی آئی وان اس کا مشن 3 بڑھتے ہیں مشن کی طرف تیسرا مشن جو ہوا ہے وہ ملیٹری ائر بیس رسکیو جوزف فرم دا ائر بیس اس مشن میں ہمیں جوزف کو ائر بیس سی رسکیو کرنا ہے انفرمیشن ملی ہے کہ جوزف ایک سیکیورٹی بیلڈنگ میں سیکیورٹی بیلڈنگ کی بیسمنٹ ہوئے تو ہمیں جوزف کو وہاں سے رسکیو کرنا ہے تلاش کرنا ہے پہلے اور پھر وہاں سے رسکیو کرنا ہے تو مشن میں انٹر ہو چکے ہیں اب یہ ہیلیکٹر جو ہے وہ واپس جا رہا ہے پتہ نہیں واپس لینے آئے گا بھی کہ نہیں تو چلتے ہیں آگے مشن کی طرف ایک دفعہ میپ کے نظر ڈال لیتے ہیں اوبجیکٹس میں کیا آ رہا ہے تو جوزف کو تلاش کرنا ہے اور دوسرا ایکسٹریکشن پوائنٹ کی طرف جوزف کو لے کر آنا ہے تو آگے بڑھتے ہیں مشن میں تردیان سے یہاں کے ایک اینیمی ہے اس کو جو ہے پسٹل سے ختم سکتے ہیں اس روم میں جو ہے دیکھ لیتے ہیں وہی اینیمی ہے ادھر پس پس تو کوئی نہیں نظر آرہا کھر در ہونا چاہیے ایک کھر گیا ہے وہ کھڑا اس نے ہمیں دے گئے شاید باہر سے وہ ٹسٹل کی آواز سنی ہے اس نے تو یہ الٹ ہو گیا ہے اس کی گن اس کی گن اٹھا لیتے ہیں بلٹس جو ہیں وہ ایکی فورٹی سیمن میں تھوڑی ہیں تو آگے کام آئیں گے یہاں سے نیچے اترتے ہیں اور وہ سامنے سیکیورٹی بلڈنگ ہے تو وہ ادھر کہاں کہاں یہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے جی دیکھ لیے کدھر کدھر ہے ایک جو ہے وہ گیٹ کے باہر ہے یہ گھوم رہا ہے پہلے اس کو ختم کرتے ہیں ابھی ایک ادھر یہاں سامنے کھڑا ہے سامنے گریلا آ رہی ہے اس کو ختم کریں اور اس کی گن اٹھا لیں اور ایک وہ سامنے چیک پوسٹ اور یہ دونوں گے اٹھر کے ساتھ کڑا تھا تو یہاں سے سامنے بلا گیٹ اوپن کر لیں دوسرا بٹن پریس نہیں کرنا نہیں تو جو سیکیورٹی ہے وہ وہ الارٹ ہو جائے گی تو یہ گیٹ جو ہے وہ کیسے اوپن کرنا ہے ادھر سے تو نہیں ہوا وہ دوسرا گیٹ اوپن ہو گیا اور ایک وہاں ٹاور پہ کھڑا ہے ایک ٹاور پہ کھڑا ہے ادھر وہ سامنے اس کے پاس سناپر ہے تو پہلے اس کو ختم کر لیتے ہیں پھر گیٹ کی طرف جاتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں تو یہ ختم ہو گیا ختم ہو گیا یہ تو ابھی جاتے ہیں سامنے ابھی نہیں ہے ٹاور پہ وہ ختم ہو گیا تو اس بیلڈنگ میں دیکھ لیں اس روم میں ادھر تو کوئی نہیں ہے ابھی دوسرا گیٹ جو ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں سے گیٹ اوپن ہو گیا تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سامنے انیمیز ہوں گے اور ایک وہ ہے یہ سامنے کہ یہاں پہ لائف جو آد ہی ہوگی ہے جسے جو ہریں دیاان ہی نہیں کیا سیدھیوں سے اوپر جاتے ہیں لائف کو بھی بعد میں آپ کر لیتے ہیں میڈیکل کٹ جو ہے وہ ابھی ہوگی ہمارے پاس یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور ایک انیمیز وہ سامنے آرہا اس نے دیکھ لیا ہے پہ انیمیز دیکھا ہے کہ نہیں ابھی دیکھ لیا ہے اس کو ختم کیا اس تاور پہ جو تھا اس کو تو وہاں سے باہر سے ہی ختم کر دیا ابھی آگی جاتے ہیں وہاں سامنے دیکھتے ہیں کوئی اور ہے تو ایک وہ سامنے اس بیلڈنگ پہ ہے اس کے پاس سنائپر ہے اس کو ختم کیا تو یہ ختم ہو گئے اور ایک وہ سامنے آرہا ہے اس کو ختم کرتے ہیں نزدیک آنے اس کو تو یہ بھی یہ بھی گیا اس شڑھیوں سے اوپر اس پاور پہ جاتے ہیں اور سنائپر ریفل جو ہے وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں کام آئے گیا تاور کی انچائی بہت زیادہ ہے پورٹ ٹائم لگ رہا ہے اوپر چڑھنے میں تو یہ سنائپر ریفل جو ہے وہ اٹھا لیا ہم نے تو یہاں سے ٹاور سے جو ہے وہ کلیر ہی نظر آ رہا ہے کدھر کدھر آنے میں تو سنائپر ریفل کے استعمال کرتے ہیں اور ایک کر کے ختم کرتے ہیں پہلے اس کو ختم گیا اور ایک اور دوسرے ٹاور پہ یہ بھی گیا یہ ٹاور کے نیچے کھڑا تھا اس کو اس کو بعد میں ختم کرتے ہیں ایک گیڑ کے پاس وہ سامنے ایک کھڑا ہے اور دوسرا دوسرے کو پتہ ہی نہیں چال رہا کہ میرا ساتھی جو وہ مار گیا ہے سیکیورٹی کیمرہ اس کو پہلے آف کر دیتے ہیں کیونکہ اگر اس نے دیکھ لیا کہ فوجی مار گیا ہے ان کا تو شور مچا دینا یعنی سسٹم الارٹ ہو جائے گا اس کو بھی ختم کیا تو اس کے بعد اب یہ اور سامنے سامنے تو اور کوئی نہیں نظر آ رہا تو یہاں سے نیچے تو ارتے ہیں سامنے اگر میں دیکھ لیتے ہیں کدھر کدھر آنے میں اگر میں تو کوئی نہیں نظر آ رہا شاید کہیں چھپا ہوگا یہ سامنے ہے پہلے اس کو ختم کریں یا اوپر والے کو اوپر والا جو ہے اس کے پاس سنائپر ہے اس نے ایک ہی مار نہیں ہے تو ختم پہلے اس کو ختم کر لیتے ہیں اور یہ دوسرا جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے ہو کیا رہا یہاں پہ تو یہ بھی گیا ان ہاؤس میں چیک کر لیں آس پاس اور تو کوئی نہیں آئی نہیں ان ہاؤس میں کچھ بھی نہیں ہے اس ہاؤس میں چیک کر لیتے ہیں ہاں تو ادھر ادھر بھی کوئی نہیں کام چیز چیز جو ہے تو یہاں سے نکلتے ہیں جلدی جلدی تو ابھی جو یہ ساتھ واری بلڈنگ ہے رائٹ سائیڈ پہ اس میں جاتے ہیں ادھر کوئی آنیمی ہے تو اس کو ختم کر کے پھر دوسری سکیورٹی بلڈنگ میں جائیں گے یہاں سپس اور تو کوئی نہیں ہے اس روم میں چیک کر لیتے ہیں ادھر اور تو کوئی نہیں ہے اور یہ سامنے واش روم کی طرف ادھر بھی نہیں ہے کتنی واش روم ہیں کہ کیا ہے کیا بننا ہوئے ادھر میڈیکل کٹ جو تھی وہ نہیں ہیں لفٹ کو نیچے کر لیتے ہیں اور لفٹ میں پرانے کے بعد یہ دوسری بلڈنگ ہے اس پہ جاتے ہیں آس پاس اور تو کوئی نہیں ہے ایک اس کی سنائپر ریفل جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں ابھی سنائپر اور تو کوئی نہیں ہے ایک سیکیورٹی کامرہ وہ سامنے اس کو کو دیسٹرائی کیا اور آنیمی تو نہیں ہے کوئی سامنے نہیں ادھر اور نہیں تو دوبارہ ریلوڈ کر لیتے ہیں اس کو میڈیکل کٹ مل گئے میں نے اوقات ہمارے پاس ہے پتہ نہیں نہیں ہوگی تو یہ دوسری سنائپر ریفل اس کو اٹھا لیں سنائپر ریفل جو ہے وہ بہت کام آتی ہے ایک ہی بلڈ سے جو ہے بنا ختم ہو جاتا ہے تو لائف آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ سامنے بیرکس ہیں ان میں دیکھ لیتے ہیں کوئی اینیمی ہے ادھر تو تو دیان سے جاتے ہیں ابھی ابھی لائف آپ کی ہے تو یہ نہ ہو ابھی ڈاؤن کرالیں ادھر یہ کھڑے ہیں سامنے ایک کھڑے ہیں یہ دونوں تین 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 ان کے پاس دوسری گنز ہیں آس پاس تو اور کوئی نہیں ہے ادھر کوئی چیز بھی نہیں ملے گی نہیں ادھر کچھ بھی نہیں ہے یہاں سے نکلتے ہیں تو پہلے اس میں چیک کر لیتے ہیں یہ والی بیلڈنگ اس میں چیک کر لیں اس روم میں تو یہاں پہ ایک اینیمی دو ہوں گے یہ پہلے اس کو ختم کر لیتے ہیں ادھر سے گیڑ کی طرف سے نہیں آئے شکر ہے یہ دیکھ رہے تھے تو یہ ختم ہوئے دونوں اگر گیڑ کی طرف سے آتے تو مشکلی تھا بچنا کیونکہ یہ ادھر چھپے ہوئے تھے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ادھر سے بلٹ چل رہی ہیں تو ان کو ختم کرنے کے بعد یہ ٹاور یہ سامنے جو ٹاور ہے اس ادھر سے راست ہی نہیں ہے اس ٹاور پہ ادھر سے جائیں گے یہ دوسری طرف سے چلتے ہیں ادھر پند کرتے ہیں اور ادھر سامنے دیان سے کوئی انیمی نہ ہو ادھر ایک وہ سامنے کھڑا اس کو ختم کرتے ہیں آس پاس اوٹ ہوئے ہیں ادھر پھار ادھر پھار سانت سامنے سے پھارتے ہیں اس کو ختم کیا اس نے بھی بلٹ کی آواس سنیاں تو بھاگتا ہوا ہے اور یہ بھی ختم ہوگیا دونوں ابھی سامنے اور کوئی نہیں ہوگا نہیں یہ دروہ تو اس ٹاور کے اوپر چڑھتے ہیں ادھر اینیمی تو نہیں ہے اس کو جو ہے ہم نے سنائپر سے ہی اڑا دیا تھا ایک وہ نیچے بیلڈنگ میں ہوگا نیچے والی بیلڈنگ میں سامنے والی بیلڈنگ میں اس کے اندر ہوگا ایک وہ دوسری سائیڈ شاہر ہے پہلے اس کو ختم کر لیتے ہیں دیکھ تو اس میں ہمیں گئی ہے اس کو فرم کیا بھی گیٹ کی طرف اندر دے جاتے ہیں یہ اندر بھی ہے تو دیان سے شاید اندر اور کوئی نہ ہوگی تو اور تو کوئی نہیں ہے تو یہاں سے باہر نکلتے ہیں آس پاس ہورٹ ہوئے نہیں ہے تو دوبارہ جو ہے سیکیورٹی بیلڈنگ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے جوزف کو تلاش کرتے ہیں ابھی انیمی جو ہیں یہاں سے کلیر ہو چکے ہیں سب ہی انیمیز ختم ہو چکے تو اگر ابھی ہم نے جوزف کو ڈھونڈ لیا تو واپس آتے ہوئے ایکسٹیکشن پوائنٹ کی طرف ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ سامنے جو ہے ریڈار لگا ہوگا ہے اگر ریڈار لگا ہوگا تو اس دوسری طرف جو ہے وہ رنوے ہوگا رنوے ہوگا رنوے ہوگا نہیں ہے تو شاید ہمیں دوسرا اوبجیکٹ جو ہے وہ اس رنوے کی طرف دوسرے اوبجیکٹ میں رنوے کی طرف جانا ہوگا اور اس سامنے والی بیرکس اس میں دیکھ لیتے ہیں کوئی گارڈز یا انیمی نہیں ہیں اگر ہوں گے تو صحیح یہ ہیں دوسرا وہ سامنے ان کو بھی پتا چل گیا اگر کوئی آیا ہے تو ادھر سے وہ باگتے ہوئے آرہے ہیں ایک اور دوسرا اور تو کوئی نہیں آرہا تو ابھی یہ والی گن سلیک کر لیتے ہیں یہ گن بھی جو ہے وہ بہت کام کی ہے ایک ہی بولٹ سے اگر نشانہ صحیح لگے تو ایک ہی بولٹ سے جو ہے وہ انیمی ختم ہو جاتا ہے اس پیڈلنگ کیمپیٹروں میں کچھ بھی نہیں ہے نہ ہی کوئی آنی میں تو ادھر بھی کوئی نہیں ہے اور نہیں ہمارے کام کی کوئی چیز ہے ادھر تو اس پیڈلنگ میں ہم سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں لفا اوپر اور کوئی نہیں نہیں تو نہیں نہیں ادھر ادھر تو کوئی نہیں ہے اور دوسری طرف نہیں ادھر سے کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے کہ جوزف کو تلاش کریں تو یہاں سے نیچے تو ترتے ہیں اور بیلڈنگ کے اندر دیکھتے ہیں کوئی اور راستہ یہ سامنے گیڑ لگ رہا تھا تو یہ سامنے بیسمنٹ کی طرف سڑھی ہیں جا رہی ہیں ادھر سے جاتے ہیں اور دیان سے آس پاس ہو اور تو کوئی نہیں ہوں تو یہ گیٹس اوپن کرتے ہیں اور ایک انیمی آس سامنے کھڑا ہے جی تو بیسمنٹ میں انٹر ہو جکے ہیں ابھی سیلز کو چیک کر لیتے ہیں جوزف کے سیل میں دوسر سیل بھی امٹی اور تیسرا تینوں سیلز میں جوزف نہیں ہے تو آنیا کو بتا دیتے ہیں کہ جوزف ادھر نہیں ہے یعنی انفرمیشن رانگ تھی یا پھر جوزف جو ہے وہ باگ گئے تو لگتا ہے جوزف جو ہے وہ بائی روڑ تو گیا اور نہیں ہوگا بائی ائر ہی گیا ہوگا تو ابھی مشن جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے یعنی جوزف جو ہے وہ بائی ائر ہی گیا ہے اور ابھی ہمیں کنٹرول ٹاور کی طرف جانا ہے وہاں فلائٹ لاغز ہوتے ہیں یعنی فلائٹ کی ڈیٹیل ہوتی ہے تو وہاں سے ہمیں جوزف کی لوکیشن یعنی ڈیسٹینیشن پتا چال جائے گی کہ جوزف کس طرف کی ہے تو ہم اس کنٹرول ٹاور کی طرف جاتے ہیں اور جوزف کی ڈیسٹینیشن جو ہے اس کا پتا لگاتے ہیں ابھی نیکسٹ اوبجیکٹ جو ہے فائن جوزف ڈیسٹینیشن ہمیں جوزف کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ فائنڈ کرنی ہے یہ سامنے کھڑا اس کو سنائپر سے ختم کرتے ہیں پہلے سیکیورٹی کامرا اس کو ڈیسٹائے گا دیں اگر الارم بجے بھی تو اور ایک سیکیورٹی کامرا یہ سامنے تو یہ سامنے جو ہے بیل آ رہی ہے یہ سامنے سے باگ کے آ رہا ہے لگتے ہیں الارمان ہو گیا کیسی وجہ سے یہ باگ کے آ رہے ہیں سب میرے خیال میں جو ٹاور پہ تھا اس نے سیکیورٹی الارم جو ہے وہ بجا دیا ہے اور ایک یہ دوسرا انیمی جو ہے تیسرا باگ کے بیلڈنگ میں چلے گیا ہے تیسرے انیمی نے بجا دیا ہے یا جو ٹاور پہ تو اس نے بجایا ہے کچھ سامنے آ رہے ہیں تیسرے انیمی نہیں بجایا ہوگا الارم پہلے الارم کو آف کر دیتے ہیں کدر سے ہوگا ہوں یہ جو لگا ہوگا ہے اگر سے صرف گیڑی اوپن ہوگا الارم تو نہیں بیلڈنگ کے اندر دیکھ لیتے ہیں الارم کدر ہے کہیں لگا ہو الارم سویچ یہ اسی آنی میں ہے یہ جائے ہوگا کہیں دے اور اس کو اپرے چل گئے ادھر آگے ریپ اس آنے اس کو بھی ختم کر دیا اس کو بھی ختم کر دیا کہ الارم ماس کر دیا تو پہلے جلدی سے دوسری بیلڈنگ میں جو ٹاور والی ہے دوسرے ٹاور پہ جو تھا وائٹ ٹاور پہ کھڑا تھا ادھر ہی الارم سویچ ہونا ہے ادھر کوئی نہیں ہے اس ٹاور پہ الارم سویچ لگا ہوگا دوسری طرف ایک باہر گھوم رہا تھا میں نے اس کو ختم کر دیا ابھی سڑھیوں سے اوپر دیکھ لیتے ہیں آس پاس ہو رہا ہے تو یہاں سے الارم سویچ مل گیا اس کو آف کر دیا ہے شکریہ 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 شوری مچار رہا تھا الارم شکریہ شکریہ جدی لیچ پجیلے گلیWatch رہا ہم مما جدی لگتا ہے اس پاس تو کسو بھی نہیں اس کو آف کرنے کے لئے تو واپس اسی راستے سے باہرنے کوئیتے ہیں یہ انٹر کے در سے ہونا رہا ہے یہ گھرڈ سا بہتر سے ہی یہ بھی سامنے جو کنٹرول ٹاور ہے اس میں جاتے ہیں ہمیں ادھر سے فلائل ڈاکس چیک کرتے ہیں اور جوزف کی ڈیسنیشن کا پتہ لگاتے ہیں اینیمیز تو ادھر مشکلی ہے ادھر نہ ادھر کوئی ہو تو کیونکہ ان کو ختم کر کے گئے تھے ابھی کوئی کام کی چیز بھی نہیں ہے ادھر یہاں سے باہر نکلتے ہیں ہیلیکپٹر کے ذریعے جوزف کو یہاں سے رسکو کرنا رسکی ہے تو ہمیں دوسرا راستہ ہی تلاش کرنا ہو گئی ابھی گیٹ کھول کے واج تاول میں ٹر ہوتے ہیں یہ سامنے لیفٹ لگی ہے لیفٹ سے اوپر جاتے ہیں سب سے ٹاپ پہ یہاں اوپر سے بھاگ کیا رہے ہیں یہ دونوں گئے ہیں ابھی اوپر اور تو کوئی نہیں ہے مشکلی ہے اوپر کوئی اور تو ادھر ادھر اور کوئی بھی نہیں ہے تو یہ کیمپٹر جو ہے اس سے پتہ لگاتے ہیں کہ جوزف کدھر گیا ہے ہمیں جوزف کی لوکیشن کا پتہ چاہ لگئے ابھی ہم سامنے ائر پلین کھڑا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کی ڈیسپنیشن کی طرف جاتے ہیں یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور رنوے کی طرف جاتے ہیں کافی لمبا مشن تھا یہ اور جوزف بھی جو ہے دھوکی ہمیں دے گئے تو ابھی یہ سامنے ائر پلین کھڑا ہے ایک ائر پلین کھڑا ہے ایک ائر پلین کھڑا ہے تو یہ ائر پلین اس کا تو استعمال ہی نہیں کرسکتے ابھی تک تو سیڑھی لگی ہوئی ہے اور یہ میرے خیال میں یہ چلے گا تو یہ یہ چل گیا یعنی ہم نے اس کو حاصل کر لیا تو ابھی یہاں سے نکلتے ہیں اور اس کو رنوے پہ لے کر آتے ہیں تو دوستوں امید آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند نہیں ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں سوار کریں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی